اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ بہت لمبے لمبے وظیفے نہیں کر سکتے اور گھنٹوں گھنٹوں کے وظیفے تو ان کے لیے ایک بہت جامعہ وظیفہ ہے ناظرین کس مقصد کے لیے وہ یہ مقصد ہے کہ جب آپ کے کام مکمل نہ ہو پائیں جب آپ کے کام ہوتے ہوتے رک جائیں ایک کام ہوتا ہے چلیں بائی چانس ہو گیا دوسرا کام ہوتا ہے چلیں بائی چانس ہو گیا لیکن جب آپ کے ہر کام ہی سالوں سال لگ جائے اور آپ کو کامیابی نہ ملیں اور آپ کو اہلیت ہوتے ہوئے بھی آپ کے کام نہ بنیں آپ کی جابس نہ ملیں آپ کو پروجیکٹس نہ ملیں تو اس کے لیے ایک بہت خاص وظیفہ ہے ناظرین جو کہ سینہ بسینہ اولیاء اکرام سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور اولیاء اکرام نے اس وظیفے کو بڑا مجرب پایا اور انہوں نے اس کو آگے اپنے مردین میں بھی تقسیم کیا یہ وظیفہ ناظرین ایسا ہے کہ صرف دو اللہ کے صفاتی نام روزانہ ایک ایک ہزار بار پکارنے ہوتے ہیں اور سات دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ کرنے کے بعد بہت سارے جو مردین تھے انہوں نے اس کو اپنے لئے بہت ہی مفید پایا اور اپنی زندگی میں اس کو ایسا پایا کہ جیسے ان کی زندگی میں گرہ کھل گئی ہوں اور اللہ رب العزت کا ان پہ خاص کرم ہو گیا ہو اور کرم کیوں نہ ہو گیا ہو کیونکہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام سمجھ لیجئے کہ اگر میں ایک بڑی عام ایک مثال دوں عام سمجھ فہمی کے لیے کہ عام لوگ سمجھ سکیں تو وہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے ہر بیماری کی ایک اپنی ٹیبلٹ ہوتی ہے بخار کی اور ہے زکام کی اور ہے کسی اور چیز کی اور ہے کسی دل کی بیماری کی اور ہے بیپڑوں کی اور ہے میدے کی اور ہے اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں یہ بہت عالی ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں سے اللہ کو پکارا کرو اور اللہ کے سارے نام ہی بڑے خوبصورت ہیں تو اولیاء اکرام نے ان صفاتی ناموں میں بہت ہی زیادہ ایسے جو ہے وہ بینیفیٹس اس میں پائے اتنے زیادہ اس کو ایسا پایا کہ جیسے موجزات ہو جاتے ہوں کرامات ہو جاتی ہوں جیسے ان صفاتی ناموں میں کچھ اثر رکھا ہو روحانی اثر رکھا ہو اور کیسے نہ ہو کیونکہ نام بھی تو اللہ ہی کے ہے تو اسی لئے ناظرین جو لوگ روحانیت کو سمجھتے ہیں جیسے اولیاء اکرام ہوتے ہیں ولی اللہ ہوتے ہیں انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ صرف کی ہوتی ہے انہی چیزوں میں قرآن اور حدیث میں اور اللہ رب العزت کی تلاش میں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ ٹوٹلی وقف کیا ہوتا ہے صرف اللہ رب العزت کی محبت میں تو بیسیکلی یہ ایسے ہی جیسے فارمولے بنتے ہیں نا میڈیسنز کے اسی طریقے سے یہ والے جو سارے صفاتی نام ہوتے ہیں یہ انہوں نے وظائف تیار کیے کہ اس طریقے سے اگر آپ یہ وظائف کریں ان ناموں سے لے کے مانگیں تو اللہ رب العزت بہت کرم کرتا ہے ویسے تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے لوگ سمتے ہیں کہ وظیفہ کیا تو کام ان کا ہونی ہونے نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وظیفہ نہیں جھوٹا ہوتا ہوتا کیا ہے یا تو وظیفہ دینے والے کی اس میں بے ایمانی ہو سکتی ہے کہ وہ وظیفہ بیچ رہا ہے اس کے عوض وہ پیسے لے رہا ہے یا وظیفہ کرنے والے کا ایمان ہی اتنا سٹرانگ نہیں ہوتا وہ سمتا ہے کہ میں نے بس لفظ ادا کرنے ہے تو یہ کام ہو جانا ہے سمجھنے کی بات ہے بھائی لفظ ادا کرنے ہیں کہاں سے کرنے ہیں یہاں سے نہیں کرنے ہوتے کوئی لفظ بھی یہاں سے ادا نہیں کرنا ہوتا یہاں دل سے ادا کرنے ہوتے ہیں اپنی روخ سے ادا کرنے ہوتے ہیں تب ہی ان الفاظ کا آپ پہ اثر ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ حج عمرہ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور آنے کے بعد وہی ڈانس میوزک اور سب کچھ میں دیکھتا ہوں اداکارائیں بھی جاتی ہیں اور جا کے عمرے کر کے آتی ہیں یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے میرے کہنے سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ ان کا قبول ہوا ہے کہ نہیں آپ اگر احادیث مبارک بھی کھول کے دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی حاج عمرہ کرنے کے بعد تو اس کا مطلب ہے کہ اس حاج عمرے نے آپ پہ اثر ہی نہیں کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور جھوٹ بھی بولے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور وہ کسی کو دھوکہ بھی دے کسی کو فریب بھی کرے اور لوگوں کے ساتھ چیٹ بھی کرے کیونکہ نماز تو یہ سکھاتے ہی نہیں ہیں فار ایکزیمپل آپ سکول میں جا رہے ہیں کالج میں جا رہے ہیں آپ کیمیسٹری فیزکس بائلوجی میت اور ہر قسم کی بوکس پڑھے ہیں آپ سے کوئی کوسشن کر لی جائیں تو آپ کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے یہ پروسس کیسے ہوتا ہے کیمیسٹری کے فارمولے ہی نہیں مجھے پتا تو آپ نے کیا یونیورسٹری کالج میں پڑھا یہی ہوگا نا اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں پڑھنے کے بعد بھی اگر دل میلے کے میلے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں خوشو خوضو نہیں ہے اینیوے پھر بھی پڑھنے ایک اچھی بات ہے لیکن جو کام دل سے کیا جاتا ہے وہی کام روح پہ اثر کرتا ہے جب چیزیں روح پہ اثر کرتی ہیں تو وہ کام کرتی ہیں ابھی میں جو آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ ایک ہفتے کا وظیفہ ہے اور میں نے یہ اتنی لمبی گردان کیا تمہید کیوں باندھی وہ اس لیے کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں تو دل سے کریں روح سے کریں اور اس سوچ کے ساتھ کریں کہ یہ سات دن کا وظیفہ کرنے کے بعد یہ صرف کتنے آپ کو پانچ پانچ منٹ دینی ہے روزانہ سات منٹ لیٹسے سات منٹ کر لیں یہ سات منٹ روزانہ آپ نے صرف سات دن دینی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ بیزن اللہ آپ کی زندگی میں تبدیلی نہ آئی تو مجھے کہی گا لیکن شرط وہی کہ آپ اس کو کتنے دل سے کر رہے ہیں یہ چیزیں تو کاؤنٹ کرتی ہیں تو اس لیے وظیفہ سننے جئے سکرین پر بھی میں وظیفہ کو لا رہا ہوں اور آپ کی حضمت میں عرض بھی کر رہا ہوں وظیفہ ایسا ہے کہ آپ نے یہ جمعے سے شروع کرنا ہے جمعے کا دن بابرکت ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ وظیفہ کے کچھ قائد و ذوابت ہیں جب آپ جمعے کی نماز پڑھ کے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ آپ عشاء کے بات کر لیں کہ عشاء کی نماز جب آپ نے وضوح کیا ہو نماز پڑھی ہو آپ کے صاف ستھرے کپڑے ہو تو آپ نے بیٹھ کے بڑے عدب کے ساتھ پہلے گیارہ بار دروشیف پڑھنا ہے اول آخر روزانہ اور آپ نے پہلے جمعے کو کیا کرنا ہے ہفتے کو اور اتوار کو کیا کیا پڑھنا ہے یہ سننے جیے سکرین پر لکھا ہوا ہے تو پہلے دن آپ نے یہ تسبیحات کرنی ہے ایک ہزار دفعہ یا اللہو یا کریم یا اللہو یا کریم اور ہفتہ کا دن یا رحمانو یا رحیمو ہزار بار اتوار کے دن یا واحدو یا آہادو اس کے بعد پیل یعنی سومار کے دن یا سامادو یا وحاب یہ سومار کے دن اور منگل کے دن یا حیو یا قیوم اور بد کے دن یا حنانو یا منانو اس کے بعد جمعیرات کے دن یا ذل جلال وال اکرام اب جب جمعیرات کو آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے دوسرے دن پھر جمعے کے وقت یا جمعے کی نماز کے بعد آپ نے اور وظیفہ نہیں کرنا پھر آپ نے صرف ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العزت کی حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے تیرا وظیفہ یہ کیا تیرے ان صفاتی بابرکت ناموں کا اور ان ناموں کے ساتھ کے میری یہی حاجات ہیں میری یہی ساری قسم کے میری تکالیف ہیں دور کر دے ویسے یہ دعا آپ نے روزانہ بھی کرنی ہے لیکن ایک جو جامعہ دعا ہوتی ہے لمبی والی دعا گڑ گڑا کے آنسو بہا کے وہ جمعے والے دن آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد کرنی ہے ٹھیک ہے خواتین گھر پہ بھی کر سکتی ہیں تو اس کے بعد جامعہ دعا ورنہ روزانہ جب آپ کا وظیفہ ختم ہو تو چھوڑی چھوڑی دعا کہ یا اللہ آج میں نے تیرے حضور یہ تیرے دو نام پیش کیے اور اگر آپ غور کریں تو یہ وہ سارے نام ہیں جو کہ اسم آزم میں آتے ہیں ان میں سے بہت سارے ناموں کو اسم آزم میں بھی رکھا گیا ہے ان میں جو اگر میں آپ کو اشارت نہ بتاؤں تو یا سمت یا حیو یا قیوم یا حنان یا منان یا زلجلال والاکرام ان ناموں سے جب یہ پکارا جاتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور وہ جو بھی جاہے مانگے اب اس کو ملے گا کیونکہ یہ نام ایسے ہیں تو ایک ہفتے کا وظیفہ ہے اس کے بعد دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ اللہ کا احسان ہو گیا تھا کہ یہ وظیفہ آپ تک اولیہ کرام کا پہنچا نہ آپ کسی کے مرید ہیں نہ آپ کسی کی بیعت میں ہیں آپ ڈاریٹ کنسیڈر کیا کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہوئے ہیں یہ میں ایک اور ویڈیو بتاؤں گا اور اس میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کیوں اس کے لئے ضروری ہے ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی وزو امان میں رکھیں آپ کے کیے ہوئے اذکار کو اللہ قبول فرمائے آمین یا رب العالمین برحمت کا یا ارحم الرحمن